ابو دعو شریف کی حدیث سے بھاگ ہے حرد ابو رافع فرماتے ہیں باعثانی قریشن لا رسول اللہ مجھے میرے سرداروں نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا میں تو ان کا غلام تھا نوکر تھا نوکری کے نخر آگئے ہیں جو کہتے تھے وہ کرتا تھا جس سے رکتے تھے رک جاتا تھا ایک دفعہ میری قسمت نے میرا ساتھ دیا مجھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا اب میں چر رہا تھا فرش زمین پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے قدم فرش زمین سے اٹھ کر ارش بری پر جا رہے ہیں میں ظلمتوں سے نکل کر اجالوں میں جا رہا ہوں میں تاریکیوں سے نکل کر میں انوار و تجلیات میں جا رہا ہوں فرماتے ہیں جب بارگاہ خیر الانام میں پہنچا نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے چہرے ودہا دیکھا ظلف واللیل کو دیکھا دانِ علم نشرہ کا سینہ دیکھا پھر کیا ہوا اُل کیا فی قلبی الاسلام میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا میرے دل میں اسلام کا نور بھر گیا میرے دل سے کفر ختم ہو گیا اندھیرے ختم ہو گئے تاریکیاں ختم ہو گئی انوار و تجلیات کی برسات ہو گئی حضور کی بارگاہ میں آزر ہوئے چہرے ودہا دیکھا حضور کے غلام بن گئے ارز کرتے ہیں خدا کی قسم آیا تو تھا واپس جانے کے لئے اب واپس نہیں جاؤں گا آپ کے قدموں میں رہو گا یہیں جی ہوں گا یہیں مروں گا نبی الاسلام نے فرمایا نہیں تجھے ایک بار واپس جانا پڑے گا تو ہے پیغامبر تو ہے سفیر اس لیے ہم تجھے نہیں روکیں گے جو تیرے دل میں نور اجالہ ہوا ہے یہ تمہیں واپس لے آئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے برہان بنا کر بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے لے تخرجن ناسا من الظلمات الان نور تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر نور اجالوں میں لائیں اسلام کی انوار میں لائیں شریعت کی انوار میں لائیں نبی اسلام کی بارگاہ میں ایک مریض حاضر ہوتا ہے اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا کنتو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اب یہ مریض اپنی جو مرض ہے اس کا علاج عرض کر رہا ہے یا صلی اللہ میں مریض ہوں مجھے یہ تکلیف ہے مجھے بیماری ہے میرا علاج فرمائیں مریض کیا کہتا ہے کہتا ہے اور تبرانی شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا اپنے موں کی طرف اشارہ کیا ہے ال ایمانو ہاہنا میرا ایمان زبان پر ہے ون نفاقو ہاہنا اور میرے دل میں نفاق ہے میرے دل میں کفر ہے میرے دل میں منافقت ہے میری زبان پر ایمان ہے زبان سے کلمہ پڑتا ہوں دل میں منافقت ہے اب یہ اس طبیب کی بارگاہ میں عرض معروض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کا کنارہ پکڑ لیا فآخذہ بی طرف الیساء نے نبیل اسلام نے ان کی زبان کا کنارہ پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مہد قلب وسبد لسانہ ورزق ہو حبی وحبہ ما یحبونی باری تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما اس کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرما اس کو میری محبت عطا فرما اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما اس کو ہدایت عطا فرما اس کو ثابت قدمی عطا فرما اس کو میری محبت عطا فرما اور مجھ سے محبت کرنے والے وہ کون ہیں زیدی کے اکبر کی محبت فاروق آزم کی محبت عثمان زنورین کی محبت مولا مرزا کی محبت جو جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے باری تعالیٰ اس کی محبت کی عطا فرما اس کو میری محبت عطا فرما اور اس کو میرے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما یہاں پر سامین مطرم ایک دو باتیں ذرا ذہن میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں عرض یہ ہے یا صلی اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائے میری زبان پر ایمان ہے میرے دل میں نفات ہے نبی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اللہ مہد قلبہ باری تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما اس کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرما ورزق ہو حبی اس کو میری محبت عطا فرما تو نبی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ ورزق ہو حبہ کا باری تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرما اپنی محبت کی دعا کریں اللہ کی محبت کی دعا نہیں کرتے تو ہمیں کیا سمجھ جائے گا یہاں سے چاہیے تو یہ تھا نبی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے باری تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرما تو نبی علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ رب کی محبت کا دعویٰ کرنے والا منافق ہو سکتا ہے لیکن میری محبت کا دعویٰ کرنے والا میرے ساتھ عشق کرنے والا میرے ساتھ دل سے محبت کرنے والا وہ منافق نہیں ہوتا اور جو میرے ساتھ عشق رکھنے والے ہیں میرے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہیں جو ان سے محبت کرنے والا وہ منافق نہیں ہوتا سیدھی کے اکبر سے محبت کرنے والا منافق نہیں فاروق آزم سے محبت کرنے والا منافق نہیں اسماع زنورین سے محبت کرنے والا منافق نہیں مولا برزا سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہے بلال حبسی سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہے باری طالعہ اس کو میری محبت اتا فرما اور میرے محبین کی محبت اتا فرما دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے اور یقینی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو وراء الوراء ہے نبی علیہ السلام کی محبت وہ رب کی محبت ہے کیوں معاملات کے اندر اللہ رسول میں بہدد ہے نبی پاک کی رضا رب کی رضا ہے نبی پاک کی عطا رب کی عطا ہے حضور اسلام کی عطا بکشش رب کی عطا ہے اور حضور اسلام کی بیت رب کی بیت ہے حضور کی بارکاہ کی حاضری رب کی بارکاہ کی حاضری ہے تو معاملات کے اندر بہدد ہے اس لئے حضور کی محبت یہ رب کی محبت ہے اور جو دل حضور کی محبت سے خالی ہو پھر کیا فرمائے لا يؤمن احدكم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اور اللہ تعالی کیا فرماتا ہے فرمائے قُلْ اے محبوب آب ارشاد فرمائے انکان آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُوْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمَّالُ اُتْرَفْتُ مُوْحَا اللہ تعالی نے نام لے کر بتایا ہے انکان آباؤکم تمہارے باپ تمہارا دادا تمہیں اگر حضور سے زیادہ پیارے ہیں وَأَبْنَاؤکم تمہارا بیٹا تمہارا پوتا یہ تمہیں حضور سے زیادہ پیارے ہیں وَإِخْوَانُوْكُمْ تمہارے بھائی ازواجُكُمْ تمہارے بیویاں وَأَشِیرَتُكُمْ تمہارا قبیلہ وَأَمْوَالُ اُتْرَفْتُ مُوْحَا تمہاری کمائی کے مال وَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَا قَسَادَهَا اور تمہاری بڑی بڑی تجارتیں جن کے تمہیں نقصان کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور رب کی بارکاہ میں جِحَاد اللہ کی راستے میں جِحَاد یہ تمام چیزیں جو ہے ایک طرف اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت کا اکٹھا ذکر کیا ہے اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں پیاری ہیں پترب بسو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت کا اکٹھا ذکر کیا ہے فرمائے احبا الیکم من اللہ ورسولہی یہ تمام چیزیں ایک طرف اللہ رسول کی محبت ایک طرف تو رسول اللہ کی محبت یہ رب کی محبت ہے رسول اللہ کی بیت رب کی بیت ہے رسول اللہ کا مارنا یہ رب کا مارنا ہے حضور کی عطا رب کی عطا ہے ان کے لئے بہتر یہ تھا وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے رسول نے دیا ہے حضور اسلام کا انعام رب کا انعام ہے اس لیے معاملات کے مرواحدت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس کے دل کے اندر میری محبت بھی پیدا فرما اور میرے محبین کی محبت بھی پیدا فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُز من اموار امسادا قطن تو تاہیروں تو زکیہم بہا اے محبوب آپ غلام صدقات و خیرات لے کر آئیں زکاة لے کر آئیں یہ قبول کر لیا کریں وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان کو اپنی دعاوں سے نوازے فَإِنَّ سَلَا تَكَا سَاقَنُ اللَّهُمْ تمہاری دعاوں سے انہیں تسکین ملتا ہے اور تم ان کے صدقات کو قبول کر کے ان کا ظاہر بھی پاک کرو ان کا باطل بھی پاک کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پاک کرنے والے امت کو پاک کرنے والے تو رب تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے فرمایے ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلِمَاتِ الْنُورِ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالیں دعا ہے